ہلو فرینڈز تو آج جو ہم سبجی بنانے جا رہے ہیں وہ ہے بیگن ٹماٹر اور آلو اور اس کے بعد سویا بین اس کی سبجی بنائیں گے آج تو فرینڈز سبجی کو کڑ کر کے لکھ لیے تھے تو گیچولا پڑک دیتے ہیں کڑھائی اور کڑھائی میں ڈال دیتے ہیں تیل اور تیل کو گرم کر لیتے ہیں گرم کرنے کے بعد ڈال دیتے ہیں کٹیوی پیاج اور پیاج کو چلا کر پھر اس کے بعد پھر پک جانے کے بعد ڈال دیتے ہیں مسالہ مسالہ ڈال کر پھر اس کے بعد اچھے سے پکا لیتے ہیں پھر ڈال دیتے ہیں پی سی حلدی تھوڑا سا اور اس کے بعد مسالہ کو پکا لیتے ہیں اور مسالہ پک جانے کے بعد ڈال دیتے ہیں سویا بین سویا بین کو بھی اچھے سے چلا لیتے ہیں چلا کر پکا لیتے ہیں اور پھر ڈال دیتے ہیں آلو آلو کے ساتھ ڈال دیتے ہیں بیگن پھر اس کے بعد چلا لیں گے اچھے سے مسالے میں جس سے پورا مکس ہو جائے اچھے سے چلا لیتے ہیں پورا مکس کرنے کے بعد تھوڑا سا تھالی سے ڈھک دیتے ہیں پھر اس کے بعد تھوڑا دیر مسالہ اوپر سے جس سے سواد اور اچھے لگے اس کے بعد مکس کر لیتے ہیں ملا دیتے ہیں اور جب اچھے سے مل جائے تو اس کے بعد تھالی سے ہم اس کو ڈھک دیتے ہیں اور کچھ دیر بعد پھر ہم تھالی کو کھول دیتے ہیں کھولنے کے بعد تھوڑا سا چلا لیتے ہیں جسے جو ہے وہ مسالے بگل میں پکڑے نا پھر اس کے بعد ڈال دیتے ہیں پانی پانی ڈال دیتے ہیں ان پانی ڈال کر تھوڑا سا چلا لیتے ہیں پھر اس کے بعد آپ پیسا نمک بھی ڈال سکتے ہیں تو ہم یہاں پہ یہ ڈال رہے ہیں جو کی مارکیٹ میں آتا ہے کھڑا نمک سے بولتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم ٹاماٹر ڈال دیتے ہیں کٹا ہوا اور پھر اس کے بعد تھالی سے ہم یہاں پہ ڈھک دیتے ہیں ڈھکنے کے بعد یہ دیکھئے کچھ دیر بعد تمہاری سبجی جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے اور اس کے بعد اوپر سے اس میں ڈال دیتے ہیں کٹی ہوئی اری دھنیا اور یہ دیکھئے کنی اچھی سبجی بن گئی ہے ویڈیو اگر آپ کو اچھے لگے تو لائک اور کمنٹ اور سبسکرائب جرور کریے اور شیئر کیا